اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو میں ابھی نا ایکچولی بنانے لگی تھی رائتہ اور کھیرے کا میں رائتہ بنا رہی ہوں میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں بہت ہی ایزی بنتا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بنتا ہے اور میں ہمیشہ آپ سے ایسی ریسیپیز شیئر کرتی ہوں جو ایزی ہوتی ہیں اور جلدی بن جاتی ہیں اور بہت سے مجھے ایسے کمنٹس بھی ملتے ہیں کہ آپ کی ریسیپیز بہت اچھی اور ایزی ہوتی ہیں تو ابھی میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا چلو جلدی سے میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اچھا جی میں نے لیے ہیں دو عدد کھیرے اور سمال ٹو میڈیم سائز میں ہیں تو میں نے دو لیے ہیں اگر آپ کے پاس ایک بڑے سائز میں ہو تو آپ ایک ہی لے لیجئے اور اس طرح میرے پاس گریٹر ہے کدو کش جیسے بھی کہتے ہیں تو اس میں میں نے کدو کش کر لیے ہیں گریٹ کر لیے ہیں تو اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کافی سارا اس میں پانی ہوتا ہے تو میں نے وہ نہیں نکالا اور اب میں دہی لوں گی دہی میں جب میں یہ ایڈ کروں گی تو آٹومیٹکلی دہی بھی تھوڑا سا جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا اور دہی میں بھی کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آدھا کپ میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے دہی میں فریش زیادہ یوز کرتی ہوں تو وہ میں نے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح جو ہے میں کانٹے سے ہی مکس کر رہی ہوں یہ بہت ہی جھٹ پٹ بنتا ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اس وجہ سے ہی میں نے سوچا چلو چھوٹی سی ریسپی ہے اور ایسی چیزیں شیئر کرتے رہے ہیں ایک دوسرے سے تو اچھا لگتا ہے ہو سکتا ہے بہت سے میرے ویورز بناتے بھی ہوں گھر میں تو اگر نہیں بناتے تو میں آج شیئر کر رہی ہوں ضرور آپ بنایئے گا دہی کو میں نے کانٹے سے ہی پھینٹ لیا ہے تھوڑا سا آپ وسک سے بھی اس کو پھینٹ سکتے ہیں اس میں آپ ہزپے زائی کا نمک ڈالیں جیسے بھی آپ کو کم زیادہ اچھا لگتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے گھر کی کٹی بھی کالی مرچے مطلب گھر پہ میں نے اس کو گرائنٹ کیا تھا کوٹ لیا تھا موٹا موٹا اور بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ خوشبو بڑی اچھی آتی ہے ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے اس کے بعد میں نے آدھا چمچ جو میں پودینہ ڈرائی کرتی ہوں ڈرائی منٹ وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں آدھا چائے کا چمچ ڈال رہی ہوں لیول بلکل لیول کر کے چاٹ مسالے کا چاٹ مسالہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے زیادہ تو آپ نہ ڈالیں لیکن کبھی کبھی رائتے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بڑا اچھا سا چٹ پٹا سا لگتا ہے مزہ آتا ہے سپیشلی آپ سبزی بنا رہے ہیں رائس بنا رہے ہیں کچھ بھی ایسے بناتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اچھا جی دہی میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کھیرے میں جو میں نے کھیرے دو لیے تھے اس میں آل ریڈی پانی کافی زیادہ ہے تو تھوڑی دیر ہی آپ یہ رکھیں گے تو خود ہی یہ سیٹ ہو جائے گا نہ بھی آپ رکھیں تب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو بلکل یہ سیٹ لگے گا اس میں میں نے ایک ہری مرک چھوٹی چھوٹی باری کٹ کے ڈال لی ہے اگر بچوں نے کھانا ہے تو آپ پھر بلکل مد ڈالیں اور ویسے ہی کھیرے کرائے تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا گر آپ کے پاس ڈرائی منٹ نہیں ہے تو آپ فریش منٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں موسٹی ویسے ڈرائی یوز کرتی ہوں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ چھوٹا چھوٹا کٹ کے فریش بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں جی مٹھی بھر کے دھنیا کی جو فریش دھنیا ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے بہت اچھا آتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو رہیتہ بتایا ہے شیئر کیا ہے آپ سے یہ آپ ڈائیٹ میں بھی لے سکتے ہیں آپ بشک اپنی پروٹین یا کاربز تھوڑے کم کر کے آپ یہ انجوائے کر سکتے ہیں پورا بڑا باؤل آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھا ہے مطلب ہیلتی ڈائیٹ کے لیے بہت اچھا ہے ویٹ مینٹین کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر یہ سب آپ نہیں لگتا ہے اور اگر آپ بھی ہیلتی کھانا چاہتے ہیں یا آپ کو بھی اس طرح کی چیز پسند آتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا تھنکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ